اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کرلیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں تمہاری مرضی سید صاحب کے لہجے میں وہی بینیازی کا رنگ تھا جاؤگے تو اپنے فائدے کے لیے جاؤگے کسی پر کوئی احسان نہیں ہوگا اور اگر نہیں جاؤگے تو وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا ان مظلوم پر جو گزرنا ہے گزر جائے گی نواب حیدر علی سید صاحب کے مبہم اشاروں کو سمجھ گیا تھا اس لیے بہت مطمئن انداز میں اٹھا اور دعاوں کی درخواست کرتا ہوا رخصت ہو گیا والی میسور نے فاری طور پر اپنے سپاسالار میر علی رضا خان کو حیدر نگر یعنی بدنور سے سرنگا پٹم طلب کر لیا پھر وہ کئی دن تک اپنے عمرہ کے ساتھ طویل مشوروں میں مصروف رہا حیدر علی نے تمام عراقین سلطنت سے فردن فردن ان کی رائے معلوم کی مگر کوئی ایک عہدے دار بھی ملابار پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں تھا نواب بہادر ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص کون تھا اور کن حالات میں دربار حیدری تک پہنچا تھا سپاسالار میر علی رضا خان نے بسد احترام عرض کیا جب تک صورتحال بالکل واضح نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کسی معتبر شخص کو ملابار روانہ کر دیں پھر اس کی فراہم کردہ اطلاعات کی روشنی میں مناسب اخدام کیا جائے گا حیدر علی نے میر علی رضا خان کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے دوسرے سپاسالار محمد علی کمیدان کی طرف دیکھا محمد علی کمیدان ایک نہایت خوشیار اور قابل سپاسالار تھا وہ انتہائی سنگین حالات میں بھی ایسی چالاکی سے کام لیتا کہ میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا جانباز سپاہی ہونے کے علاوہ محمد علی ایک قلندر مزاج اور فقیر دوست انسان تھا ایک ٹوپی اور چند پرانے کپڑوں کے سوا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تھا محمد علی کو جس قدر بھی دولت ملتی تھی وہ اسے اسی وقت فقیروں میں تقسیم کر دیتا تھا یہاں تک کہ کبھی کبھی جنگوں میں لوٹا ہوا خزانہ بھی ننگے اور بھوکے انسانوں کی نظر کر دیتا محمد علی کمیندان کی یہی صفات تھی جن کے باعث وہ ریاست محسور کے تمام فوجیوں میں ممتاز اور سربلند نظر آتا تھا مگر اس میں ایک بنیادی خرابی یہ تھی کہ بعض مواقع پر وہ خودسری کا مظاہرہ کرتا تھا محمد علی کے اس عیب کی وجہ سے نواب حیدر علی بھی اس سے شاکی رہا کرتا تھا آج جب میر علی رضا خان نے ملابار کے سیاسی حالات جاننے کے لیے ریاست محسور کا نمائندہ بھیجنے کی تجویز پیش کی تو نواب حیدر علی نے اپنے مایاناز سپاہ سالار محمد علی کمیندان کی طرف دیکھا والی محسور کا خیال تھا کہ وہ حسب عادت یا تو کھلی سرکشی اختیار کرے گا یا پھر برا سا مو بنا کر اپنی ناغواری کا مظاہرہ کرے گا مگر نواب حیدر علی خان اس وقت حیران رہ گیا جب محمد علی کمیندان اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور پرجوش لہجے میں عرض کرنے لگا نواب حیدر میرے سوا ملابار کوئی نہیں جائے گا اجنبی فریادی کو میں نے اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھا ہے وہ بڑا جانباز شخص تھا کہ اپنا سب کچھ برباد ہونے کے بعد بھی دوسروں کو بچانے کے لیے یہاں چلا آیا تھا وہ میرا دوست تھا نامالوم دوست یہ کہتے کہتے محمد علی کمیندان کا لہجہ بہت اداس ہو گیا تھا بدقسمتی سے ہمارا ایک دوست تو چلا گیا ہے مگر دوسرے دوستوں کو بچانے کی کوشش کی جانی جائے اللہ ہمیشہ ہمارا مددگار رہے محمد علی کمیندان کو اکثر سپاہی فالادی انسان کہہ کر پکارا کرتے تھے لیکن ملابار کے مظلوم مسلمانوں کی داستان علم سن کر وہ سر سے پاؤں تک ایک تصویر درد بن گیا تھا میں آج ہی ملابار چلا جاؤں گا مگر نواب حادر خوب جانتے ہیں کہ میں دوستوں کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتا اس لکت ہاتھ تنگ ہے اور دامن میں بھی کچھ نہیں اس لیے حضور والا سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے سرکاری خزانے سے ایک لاکھ روپے عنایت کیے جائیں میں انہیں اپنے پریشان حال دوستوں میں تقسیم کروں گا اس خفیہ اجلاس میں شریک ہونے والے تمام عمراء سلطنت اور فاجی افسر محمد علی کمیدان کی باتیں سن کر حیران رہ گئے وہ بڑی نرالی شان کا سپاہی تھا تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا محمد علی والی محسور نے اپنی مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گا تجھ پر مال غنیمت کے لاکھوں روپے قرض ہیں پچھلا حساب بے باق نہیں کرتا اور نئے قرض کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے نواب نے محمد علی کمیدان کی اس خاص حرکت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ کبھی کبھی مال غنیمت کو سرکاری خزانے میں جمع کرانے کی بجائے ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا گرتا تھا ہاں سرکار مجھے اس غلطی کا اطلاف ہے مگر ساری دنیا جانتی ہے کہ کبھی اپنے تن پر ایک کوڑی خرچ نہیں کی محمد علی نے بھری محفل میں کسی جھجک کے بغیر کہا نواب بہادر نازبرداریاں کرتے ہیں تو یہ غلام بھی کبھی کبھی جامعے سے باہر ہو جاتا ہے خدا آپ کا سایہ ہمارے سنوں پر تعدیر قائم رکھے یہ سارے ہنگامیں بس سرکار کے دم سے ہیں نواب حیدر علی مسکرانے لگا تو بہت ذہین ہے محمد علی مگر کبھی کبھی بہتر دماغ میں کسی دہاتی کی اقل سمع جاتی ہے اور تو مزاق کی بات کو سنجیدہ گفتگو سمجھنے لگتا ہے فرت حیرت سے محمد علی کمیندان کا موں کھلا کھلا رہ گیا اور کچھ دیر کے لیے وہ ہونک سا نظر آنے لگا کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تجھے ملابار بھیج دوں گا یکا یک والی محسور بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا تو میرا دایاں بازو بھی ہے اور میرا دماغ بھی اگر خدا نہ خاص تھا تجھے کچھ ہو گیا تو اس نقصان کی تلافی کون کرے گا کوئی بھی نہیں تو اکیلا کئی کئی لشکروں پر بھاری ہے لمڑی کی طرح چالیں چلتا ہے اور شیر کی مانند حملہ کرتا ہے ریاست میں تیرا کوئی نعم البدل نہیں اس لیے میں تیرے حوالے سے یہ معمولی معمولی بازیاں نہیں کھیل سکتا نواب حیدر علی کی زبان سے تعریفی کلمات سن کر محمد علی کی مذہقہ خیز خالت بدل گئی اور وہ اپنی کردن کو مزید اونچا کر کے احساس غرور کے ساتھ دیگر عمراء سلطنت کی طرف دیکھنے لگا طبیل غار و فکر اور بحث کے بعد نواب حیدر علی نے اپنے شعبہ جاسوسی سے تین ایسے افراد کو طلب کیا جو تمام علاقائی زبانیں جاننے کے ساتھ ساتھ ہندی اور سنسکرت میں بھی مہارت رکھتے تھے تم کل ہی ہندوانہ لباس میں ملابار کی طرف روانہ ہو جاؤ اور اہل حنود کی صفحہ میں شامل ہو کر مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لکھ والی محسور نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ خفیہ فوجی اجلاس ختم ہو گیا ملابار ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل پر ایک ذرخیز خطہ ہے جسے آج کل کیرالہ یا کیرالہ بھی کہا جاتا ہے آغاز اسلام سے ہی عرب اس علاقے میں بغرز تجارت آتے رہے ہیں عرب تاجروں کے گردار سے متاثر ہو کر بہت سے ہندو خاندان مسلمان ہو گئے تھے اور نو مسلموں کی یہ جماعت ماپلا کہلانے لگی تھی پھر جیسے جیسے تبلیغ اسلام کا کام تیز تر ہوتا چلا گیا مسلمانوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھنے لگ یہاں تک کہ بعض چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے بھی اسلام خبول کر لیا مگر یہ ریاستیں کوئی سیاسی طاقت نہیں رکھتی تھی ملابار کے مسلمان اکثر اپنے طاقت پر ہندو پڑھوسیوں کی شرنگیزی کی وجہ سے پریشان رہتے تھے مغل سلطنت کے زوال کے بعد ہندووں کی فتنہ گری میں مزید اضافہ ہو گیا تھا وہ عام دنیاوی معاملات میں ماپلاوں سے اس قدر تحقیر آمیز سلوک کرتے تھے جیسے مسلمان بھی اچھوٹوں یا ہری جنو کی ہی کوئی شاخ ہوں جب تک مغل شہنشاہ اورنگزیب زندہ رہا اس علاقے کے ہندو بھی اپنے آپ کو انتہائی امن پسند شہری ثابت کرتے رہے مگر جیسے ہی عالمگیر کی آنکھیں بند ہوئیں وہ اپنے مسنوعی خال سے باہر نکل آئے اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مقامی ہندو مسلمانوں پر حاوی ہوتے چلے گئے اور ایک دن یہ نوبت آگئی کہ تیسرے درجے کا ہندو بھی معمولی سی بات پر مسلمان شرفہ کو سرعام زلیل کر دیا کرتا تھا غریب اور کمزور مسلمان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ہندو گنڈے ان کی دکانیں لوٹ لیتے احتجاج کرنے والے کو زدو کوب کرتے اور کبھی کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بے گناہ مسلمانوں کی جان بھی لے لیتے اگر مرنے والے کے عزیز و آقارب فریاد کرتے تو ان سے کہا جاتا تمہارا غم خانے والا قبر میں سورا ہے ہندو فتنہ گروں کا اشارہ اورنگزے بالمگیر کی طرف ہوتا اب تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہماری بھیڑ بکریاں بن کر رہو کئی سال سے یہی عذیتناک صورتحال جاری تھی کہ ایک واقعہ نے رہی سے ہی قصر بھی پوری کر دی کنانور کے ہندو راجہ کا تعلق نایر قام سے تھا اس کی جماع سال بیٹی کنانور کے ایک مسلمان رئیستار کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہو گئی تھی کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی سمیترا الراجہ کی اقلوتی اولاد تھی ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ ایک مسلمان کے عشق سے باز آ جائے فرنا وہ اور اس کا خاندان پوری ہندو قوم کی نظروں میں ماتوب بن جائے گا سمیترا نے یہ کہہ کر ماں باپ کے ہر مشورے کو جھٹلا لیا عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور کوئی قوم نہیں ہوتی علی ہی میرا محبوب ہے اور علی ہی میرا دیوتا ماں باپ سمیترا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس لیے بیٹی کی زد کے آگے مجبور ہو گئے اور انہوں نے پوری قوم کی مخالفت کے باوجود سمیترا کی شادی علی سے کر دی اس کے ساتھ ہی اپنے داماد کو تاج و تخت کا وارث بھی قرار دے دیا شادی اور وراست کے اعلان کے ساتھ ہی پوری نائر قوم نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا وہ راجہ کننور کا تو کچھ نہ بگاڑ سکی مگر اس نے عام مسلمانوں کو اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا وہ اجنبی مسلمان جو فریادی بن کر نواب حیدر علی کے دربار میں پہنچا تھا اس کے پورے خاندان کو ہندو بندماشوں کے ایک گروہ نے قتل کر ڈالا تھا جب صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی تو ایک دن علی نے اپنے خسر راجہ کننور سے ہندو قوم کے مظالم کی شکایت کرتے ہوئے گا میرے ہم مذہبوں پر اہل حنود کی طرف سے روز ایک تازہ قیامت نازل ہوتی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں علی کا لہجہ تلخ بھی تھا اور اداس بھی بیٹے میں اس زفان کو کیسے روک سکتا ہوں راجہ کننور نے داماد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا آپ کے پاس طاقت ہے اقتدار ہے فوج ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ قتل و غارت کی سیلاب کو نہ روک سکیں علی نے اپنے زور بیان اور منطقی دلیل سے راجہ کننور کو قائل کرنے کی کوشش کی بظاہر تمہاری بات درست ہے مگر تم حقیقت حال سے واقف نہیں راجہ نے علی کو سمجھاتے ہوئے کہا طاقت و اقتدار فوج سے حاصل ہوتے ہیں اور میں اپنی فوج پر کوئی اختیار نہیں رکھتا یہ کہتے کہتے راجہ کا لہجہ اداس ہو گیا تھا اس کی وجہ علی کو اپنے خسر کے اس انکشاف پر شدید حیرت تھی راجہ کنننور اپنے داماد کے اس سوال پر کچھ دیر تک تذبذب کی کیفیت سے دوچار رہا پھر بہت آہستہ سے بولا میری اس میں اختیاری کی وجہ تمہاری اور سمیترا کی شاتی ہے سمیترا راجہ کنننور کی بیٹی کا نام تھا میں نے تم دونوں کو شادو آباد دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے میری پوری قوم مجھ سے خفا ہے وہ میرے ساتھ تمہیں بھی اپنی نفرتوں کا حدف بنانا چاہتی ہے میرا جرم یہ ہے کہ میں نے ہندو دھرم کی رسموں سے بغاوت کی ہے اور تمہارا جرم یہ ہے کہ تم مسلمان ہو میری وجہ سے تمہارے گرد طاقت کا ایک آہنی حسار کھنچا ہوا ہے اور ہندو قوم اس حسار کو عبور کر کے تم تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس لیے وہ مسلمانوں کی جانوں سے کھیل کر اپنے انتقام کی آگ بجھا رہی ہے درندگی کے اس کھیل کو صرف فوج روک سکتی ہے اور فوج اپنی قوم پر کبھی ہتھیار نہیں اٹھائی اگر میں نے سپاہیوں پر جبر کیا تو ان کی بندوقوں اور تلواروں کا رخ میری طرف ہوگا اور پھر کچھ نہیں بچے گا علی ایک حساس اور غیرتمند نوجوان تھا اس لیے زیادہ دن تک اپنی قوم پر ہندووں کے یہ مظالم برداشت نہ کر سکا اس نے ماپلاؤں کے ایک وفت کو میسور بیشا مالابار کے مسلمانوں کی یہ جماعت اس وقت میسور پہنچی جب حیدر علی اپنے تین جاسوسوں کو اس علاقے کی طرف روانہ کر چکا تھا ماپلاؤں کے اس وفت نے بڑے دردناک انداز میں مقامی مسلمانوں کی حالت زار بیان کی اور ساتھ ہی علی کا ایک خط بھی والی میسور کے خدمت میں پیش کیا علی نے اپنی ارزداشت میں صاف صاف تحریر کیا تھا ہندوستان میں اور بھی کئی مسلمان حکمران ہیں مگر وہ سب کے سب اپنی ذات میں اس طرح گم ہیں کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اہل ایمان کی تکالیف کا خیال نہیں آتا اب اس خرابے میں بس ایک آپی کی شخصیت باقی رہ گئی ہے جس سے دردمندی اور دادرسی کی توقع کی جا سکتی ہے یہ ان مظلوم مسلمانوں کے چند نمائندے ہیں جو آپ کے حضور پوری قوم کی طرف سے فریادی بن کر آئے ہیں اگرچہ ان لوگوں کے چہروں پر آپ کے کلمہ گو بھائیوں کی داستان علم تحریر ہے لیکن پھر بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ بدحواس نمائندے ان لوگوں کی ترجمانی سے آجز رہ جائیں گے جو قتل کر دیے گئے یا جن پر انقریب موت مسلط کی جانے والی ہے آپ سے میری یہی التجاہ ہے کہ اگر مالابار کے مسلمان حضور والا کی توجہ کے مستحق ٹھہریں تو اس بیمار قوم کے علاج کے لیے فور اقدام کیجئے اور اگر یہ آجز و درماندہ لوگ آپ کے التفات کے لائق نہیں تو کسی تاخیر کے بغیر ان کی طرف سے مو پھیر لیجئے تاکہ جلد از جلد خوابوں اور خوشگمانیوں کے حصار سے نکل جائیں اور تمام مادی سہاروں سے بینیاز ہو کر اپنی موت کا استقبال کریں عجیب خط تھا جسے پڑھ کر شدت جذبات سے نواب حیدر علی کا چہرہ جلنے لگا اہل دربار بڑی آسانی سے والی محسور کی دلی کیفیات کا اندازہ کر سکتے تھے نواب کے جسم میں ایک آتش فشا پوشیدہ تھا جس کا لاوہ حیدر علی کی آنکھوں سے بہ رہا تھا اگر اللہ نے مجھے مسیحائی کی طاقت پکشی ہے تو پھر مسلمانان مالابار کے علاج میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی شافی و کافی تو اسی کی ذات پاک ہے پھر بھی یہ گنہگار و آجز بندہ اپنے بھائیوں کی حالت ازار سن کر خاموش نہیں بیٹھے گا حیدر علی نے ماپلاؤں کے وفد سے مخاطب ہوتے ہو گیا اس کے بعد والی محسور تمام رات اپنے عمراء سلطنت اور مشیران سیاست سے مشورہ کرتا رہا ماپلہ قوم جہازرانی میں بڑی مہارت رکھتی تھی اسی حوالے سے حیدر علی کو بحری بیڑا بنانے کا خیال آیا پھر جب اس نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ تجویز پیش کی تو وہ سب کے سب بڑی حیرت سے والی محسور کا موں دیکھنے لگے ان کے نزدیک بحری طاقت قائم کرنے کا منصوبہ وقت اور پیسہ برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا مگر حیدر علی کی دور بھی آنکھیں اپنے مشیران سیاست سے بہت آگے دیکھ رہیں گی والی محسور کی غیر معمولی ذہانت اور تدبر نے یہ راز پالیا تھا کہ مضبوط بحری بیڑے کے بغیر اس کا اقتدار زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکتا قدرت نے مالابار کے ماپلاؤں کی شکل میں ایک واضح اشارہ دیا تھا اور حیدر علی نے اس اشارے کا مفہوم سمجھنے کے لیے چند لمحوں کی بھی تاخیر نہیں کی تھی پھر دوسرے دن والی محسور کی طرف سے دو فرمان جاری کیا گئے ایک علی کے نام تھا جس میں کنانور کے امیرزادے کو امیر البحر مقرر کیا گیا تھا نوجوان میں تمہارے جذبہ غیرت و حمیت سے بہت متاثر ہوا ہوں تمہاری جانسوزی کا صلح یہی ہے کہ تمہیں اپنے حلقہ حاصل میں شامل کرلو میری دلی خواہش ہے کہ تم اپنی نگرانی میں ایک طاقت فر بحری بیڑا قائم کرو اس زیل میں جتنے بھی اخراجات آئیں گے فوری طور پر مجھے تحریر کرو میرے سفارتکار ریاست کنانور آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تم پر اور مسلمان آنے ملابار پر اللہ کی سلامتی ہو دوسرا فرمان دراصل نائر قوم کے لیے تھا جس میں راجہ کنانور کو مخاطب کیا گیا تھا علی کی وجہ سے آپ بھی ہمارے دوست ہیں اور ہم اپنے کسی دوست کو مصیبت کے وقت تنہا نہیں چھوڑتے یہ اسی غائبانہ دوستی کا نتیجہ ہے کہ ہم آپ کے ذریعے پوری نائر قوم کے لیے سلامتی کا پیغام بھیج رہے ہیں مگر ہمارا یہ پیغام چند باتوں سے مشروع تھے آپ اپنی قوم کو جمع کر کے کھلے لفظوں میں بتا دیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس وحشیانہ سلوک سے ہمیں ناقابل بیان عذیت پہنچی ہے مگر ہم نائروں کے سابقہ مظالم کو صرف اس لیے معاف کرتے ہیں کہ کل تک ہمیں صورتحال کا علم نہیں تھا آج جبکہ ہم اپنے ہم مذہبوں کی مظلومیت سے واقف ہو چکے ہیں تو پھر ان کے جسموں پر ہلکی سی خراش بھی برداشت نہیں کی جائے گی اس لیے آپ کی قوم پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و عبرو کی مکمل زمانت دے یہ ہمارا واضح حکم ہے اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی تو یاد رکھئے کہ مسلمان شہزواروں کے پاؤں رکابوں میں ہیں اور آنکھیں میرے ہاتھ کے اشاروں پر مرکوز ہیں یہ دونوں فرمان جاری کرنے کے بعد نواب حیدر علی نے ماپلاؤں کے وفد کو انعاموں کرام سے نوازا اور اپنے پچاس سپاہیوں کے ہمراہ انہیں رخصت کیا والی محسور کے سپاہی پانچ لاک کی ایک کثیر رقم لے کر روانہ ہوئے یہ رقم کلانور اور دوسرے علاقوں کے ان مسلمانوں کے لیے تھی جو نائر قوم کے تشدد کا نشانہ بن کر تباہ و برباد ہو چکے تھے اٹھارہ سالہ مغل نوجوان مرزا اسد بیگ اس فوجی دستے کی قیادت کر رہا تھا یہ وہ نوجوان تھا جس کی پوشت پر ٹیپو سلطان نے تازیانے برسائے تھے اس واقعے کے بعد ولی اہد سلطنت نے مرزا اسد بیگ سے معافی مانگ لی تھی اور اسے اپنے حلقہ خاص میں شامل کر لیا تھا ٹیپو سلطان کو اسد بیگ سے حقیقی بھائیوں کی طرح محبت تھی اسد بیگ فرصت کے آقات میں سید صاحب کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتا سید صاحب بھی مغل نوجوان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے اور اکثر حاضرین درسگاہ کو مخاطب کر کے فرماتے کاش اسد بیگ کی طرح دوسرے مسلمان بھی قومی تفاخر اور قبائلی غرور کی لانتوں سے پاک ہو جائیں تو ملت اسلامیہ کے سارے مسائل ایک دن میں حل ہو جائیں گے نواب حیدر علی بھی مرزا اسد بیگ کو بہت عزیز رکھتا تھا پھر جیسے ہی اس نے فاجی دستے کے ساتھ ریاست کنن اور جانے کی خواہش ظاہر کی تو والی محسور نے انکار کر دیا اسد تو ابھی بچہ ہے میں تجھے آفات و مسائب کے حجوم میں بھیجنا نہیں چاہتا نواب حادر مجھے مسلمانوں کے خدمت کے عزاز سے محروم نہ کیجے مرزا اسد بیگ نے بڑے پر اثر لہجے میں درخواست کی آخر حیدر علی کو مجبور ہو جانا پڑا پھر اسد بیگ ڈیپو سلطان سے اجازت لے کر ریاست کنن اور روانہ ہو گیا باپ اور دادی کے قاتل کے بعد سریتہ دیوی بجھ کر رہ گئی تھی اگرچہ اس نے ہندو مذہب ترک کر دیا تھا لیکن پھر بھی وہ خونی رشتوں کو فراموش نہیں کر سکی تھی پندرہ سالہ سال کی عمر میں اس پر بایق وقت مصیبتوں کے کئی بہار ٹوٹ پڑے تھے انجانے میں محبت کا روگ لگا بیٹھی زمین پر بسنے والی مخلوق تھی لیکن چکور بن کر چاند کی طلب میں آسمان کی طرف پرواز کرنے لگی پھر جتنا اونچہ اڑنے کی کوشش کرتی تھی چاند کے فاصلے کچھ اور بڑھ جاتے تھے یہاں تک کہ تھک کر دوبارہ زمین پر گر گئی چاروں طرف خوفناک تنہائی تھی نواب حیدر علی اور بیگمات نے بہت چاہا کہ وہ راج محل میں پرسکون زندگی گزارے مگر فطرتا غیرت مند تھی اس لیے انعیات شاہانہ کو ٹھکرا کر یتیم خانے چلی گئے بیشتر اوقات بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہتی حکومت کی طرف سے ملنے والی تنخواہ کا بڑا حصہ نادار بچوں میں تقسیم کر دیتی سپہر کے وقت سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتی اور مذہبی مسائل دریافت کرتی ایک دن سید صاحب نے اس کے نام اور لباس پر اعتراض کرتے ہوئے گا بیٹی تمہارا نام اور لباس دونوں ابھی تک ہندو آنا ہے تم اپنے دور گمراہی کی ان نشانیوں کو بدل کیوں نہیں دیتی ابھی تک شہراؤں پر بے پردہ پھرتی ہو اب تمہیں اسلامی طرز معاشرت پر عمل کرنا شاہی ہے میں مسلمان کہا ہوں سید صاحب سریتہ دیوی نے بے ججک ہو کر کہا ابھی تو ہندو مذہب چھوڑا ہے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا پھر تم کون ہو سریتہ دیوی کا جواب سن کر سید صاحب حیرت زدہ رہ گئے اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کون ہوں کچھ دیر تک سریتہ نطریں جھکائے بیٹھی رہی پھر سید صاحب سے اجازت لے کر یتیم خانے چلی گئی اور اب دروازے پر کھڑی ٹیپو سلطان کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی سریتہ دیوی کا کئی ماہ سے یہی معمول تھا کہ وہ صبح و شام یتیم خانے کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور ٹیپو سلطان کا انتظار کرتی رہتی یتیم خانہ فاجی چھانی اور اس طویلو عریض میدان کے درمیان واقع تھا جہاں ولی اہد سلطنت روزانہ جنگی مشکوں کے لیے جایا کرتا تھا ٹیپو سلطان کے گزرنے سے پہلے سریتہ اپنے کمرے سے نکل کر دروازے پر آتی اور پھر کچھ فاصلہ تے کر کے اس جگہ کھڑی ہو جاتی جو نسبتاً سنسان تھی ٹیپو کے آنے سے پہلے سریتہ کی حالت ماہیے بے آپسی ہوتی اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ جاتی اور آنکھوں سے وحشت جنکنے لگتی پھر جیسے ہی ٹیپو کا گھوڑا نمودار ہوتا سریتہ کا سارا استراب ختم ہو جاتا اور اس پر سرشاری کی کیفیت تاری ہو جاتی ولی اہد سلطنت سریتہ کے قریب پہنچ کر ٹھہر جاتا اور پھر گھوڑے سے اتر کر اس دوشیزہ کی مزاج پرسی کرتا جسے عشق نے ساری دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا میں ٹھیک ہوں کمر سریتہ شرماتے ہوئے لہجے میں جواب دیتی اور پھر اس کی پیاسی آنکھوں میں نا آسودہ حسرتوں کے چراغ جل اٹھتے میری زندگی اور موت کی حقیقت ہی کیا آپ خوش ہیں تو میں پوری توانائی کے ساتھ زندہ ہوں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے باند